اپنی آج کی خبر کے اوپر بات کرنے سے پہلے میں آپ کے ساتھ ماضی کا ایک واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں یہ واقعہ سن 1987 کا ہے اسلام آباد میں پارلیمنٹ ہاؤس میں سینٹ سیکریٹری ریٹ میں ایک سیکشن آفیسر کے کمرے میں بیٹھے ایک سرکاری ملازم کی کہانی ہے جو کہ اپنے میزبان کو یہ بتا رہا تھا کہ ایک سوال جو کہ پارلیمنٹ ہاؤس کی طرف سے سی بی آر کو بھیجا گیا اس دور میں سینٹرل بیور آف ریونی کو کہتے تھے جو آج کل اپ بی آر کہلاتا ہے جس کا اس نے جواب دیا اور جواب دینے کے بعد سے اس کی اور اس کے خاندان کی زندگیاں اجیرن بنا دی گئیں سینٹ کا سیکشن آفیسر تھے جو آفیسر وہاں بیٹھے ان سے بات کر رہے تھے ان کو بتاتے ہیں کہ صرف تمہاری زندگیاں اجیرن نہیں بنی ہماری بھی اجیرن بن گئیں جب وہ جواب یہاں پہنچا تو بات لیک ہو گئی اور آئی ایس آئی والے آئے اور اٹھا کے سارا ریکارڈ لے گئے وہ جواب آج تک پارلیمنٹ ہاؤس میں ایوانے بالا میں پیش نہیں کیا جا سکا لوگوں کی معلومت تک نہیں پہنچا یہ سوالات کیا تھے ایک سوال یہ تھا کہ پچھلے چند سالوں میں جو آلہ سرکاری افسران ہیں اور جو فوجی افسران ہیں ان کو کتنے پلوٹ اور ان کے خاندان کے افراد تو کتنی زمینیں ایلوٹ کی گئی ہیں حکومت کی طرف سے سوال نمبر دو یہ تھا کہ کچھ عرصے سے ایمپورٹڈ ڈیوٹی فری گاڑیاں مگوانے کا سسلہ شروع ہوا ہے فوجی افسران کے لیے سپیسیفیکلی تو فوجی افسران کی تفاصیل فراہم کی جائیں جنہوں نے یہ ایمپورٹڈ گاڑیاں مگوائی ہیں اب یہ ہوتا ہے کہ وہ تفاصیل جیسے ہی مانگی جاتی ہیں سی بی آر سے تو جو افسر ہے مطلقہ ان سے آپ کو کہتا ہے یہ تب اپنے ریکارڈ کو دیکھ کے تفاصیل فراہم کرتے ہیں ان کے فراہم کرنے کے بعد پھر وہ ہوتا ہے جو پاکستان میں میرا یہ پروگرام دیکھنے والے بھی جس عمر کے حصے میں بھی ہوں اپنی پوری زندگی میں دیکھتے آئے ہیں کس طریقے سے لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے غائب کیا جاتا ہے کیا کیا کس طریقے سے حملے کیا جاتے ہیں کس طریقے سے مار دیا جاتا ہے تو یہ ظلم اور ستم کے جو سلسلے ہیں لوگوں کو حراسہ کرنے کے ریاست کا جبر ان کے اوپر قائم رکھنے کے تو یہ بھی اسی جبر کی سلسلے کی ایک کہانی دی لیکن ہمارا موضوع وہ صاحب نہیں ہے ہمارا موضوع وہ صاحب ہیں جنہوں نے وہ سوال پوچھا تھا یہ صاحب ایک سینیٹر تھے ان کا تعلق فیصلہ باد سے تھا یہ نئے نئے سینیٹر بنے تھے اور ان کا یہ سوال ایک انٹی اسٹیبلشمنٹ سوال تھا میری بڑی کوشش کے باوجود میرا ان صاحب سے رابطہ نہیں ہوتا کہانا کہ مجھے تصدیق کی گئی ریکارڈ سے کہ یہ سوال ان صاحب نے پوچھے میں ان کا نام اس لیے نہیں لینا چاہوں گا اگر ان سے بات ہو گئی تو ان کی اجازت کے بعد ان کا نام لے بھی دوں گا ان صاحب کا یہ انٹی اسٹیبلشمنٹ سوال پوچھنے کے بعد کچھ عرصے بعد ان کا سافٹ ویر اپ ڈیٹ کر دیا گیا یہ بھی ایک ترم ایک اسطلاح جو ہے یہ سوشل میڈیا پہ آج کل بہت چلتی ہے تو یہ انٹی اسٹیبلشمنٹ سے یہ پرو اسٹیبلشمنٹ ہو گئے ایسے پرو اسٹیبلشمنٹ بنے کہ یہ پاکستانی انٹیلیجنس کی پہچان بن گئے ان کا انتخابی نشان بن گئے یہ پاکستان بھر میں سفر کرتے جو جو سیاستدان کوئی تھوڑی بہت عوامی حمایت حاصل کر رہے ہوتے ان کا تعلق واسطہ انٹیلیجنس سے جوڑتے اور ان کو کینز پارٹی کا ممبر بناتے یہ وہی صاحب ہیں جو دوہزار یارہ میں جب ہمارے انتہائی قابل احترام اور بزرگ سیاستدان جناب جوید حاشمی ایک جماعت چھوڑ کے دوسری جماعت میں جانے کے لیے ملتان میں اپنے گھر سے نکر رہے تھے اور زمین پہ بہت سارے کارکن لیٹے ہوئے تھے تو جوید حاشمی صاحب کو جو صاحب لے کے جا رہے تھے چھوٹی چھوٹی سفید داڑی والے یہ وہی صاحب ہیں انہوں نے یہ انٹی اسٹیبلشمنٹ سوال پوچھا اور پھر بعد میں پرو اسٹیبلشمنٹ ہو گئے اور آج کے زندگی کے آخری بھاریں دیکھتے ہوئے بھی وہ پرو اسٹیبلشمنٹ ہی ہیں ہماری بدقسمتی کہ ہماری سیاست کے شریف ہوں زرداری ہوں یا عمران خان ہوں وہ پرو اسٹیبلشمنٹ اور انٹی اسٹیبلشمنٹ ہونے کے حوالے سے اپنے کردار بدلتے رہتے ہیں مطمئن نظر کیا ہوتا ہے میں نہیں کہوں گا بہت سے لوگ مراز ہو جائیں گے ادھر والے بھی ادھر والے بھی ایک ہی ہوتا ہے آپ سب کو سمجھ آ گئی ہوگی میں نے دو ہزار سن دو ہزار میں جب اسلام آباد میں اپنے کریئر کا آغاز کیا تو اس وقت دیکھنے میں عمران خان صاحب سے بڑا کوئی انٹی اسٹیبلشمنٹ بندہ نظر نہیں آتا تھا تو اس کے بعد پھر وہ پرو اسٹیبلشمنٹ ہوئے اور پھر انہوں نے ہمیشہ پرو اسٹیبلشمنٹ رہنے کا فیصلہ کر لیا اب جبکہ ان کے سارے ماننے والے جو ہیں وہ فوج کے خلاف ہو گئے ہیں لیکن عمران خان صاحب کا جو ہے معاملہ وہ بالکل سیدھا ہے ان کو کنفیجن نہیں ہے میں یہ کریڈٹ دوں گا عمران خان صاحب کو کہ بہت سے سیاستدانوں کو بہت سی کنفیجنز ہیں مطلب میرا معاملہ جی ہے میری سوچ اور عقل اور میرے جو علم کے ذرائع ہیں وہ تھوڑے سے کمزور ہو سکتے ہیں لیکن میری جو سمجھ ہے میں تو وہی بات کروں گا اور میری بات یہی ہے کہ جو تمام سیاستدان ہیں وہ کلیر نہیں ہیں عمران خان بہت کلیر ہیں اس بات کے اوپر کہ زندگی میں باقی کی زندگی میں جو بھی کرنا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے کرنا ہے اسٹیبلشمنٹ کے بغیر نہیں کچھ کرنا یہ بات نیا صاحب کو بھی سمجھ نہیں ہے وہ جو بھی کہتے رہیں یہ میری رائے ہے آپ میری رائے سے ڈسیگری بھی کر سکتے ہیں یہ باقی سب لوگوں کا میں اب ایک ایک کرنام نہیں لوں گا سب کو کلیر ہے کلیر نہیں ہے کہ کیا کرنے عمران خان صاحب کو یہ کلیر ہے کہ اقتدار آسمانوں سے یا عوان سے نہیں آتا یہ فوج دیتی ہے پوری قوم ان کے ساتھ بھی کھڑی ہو جائے اب اس وقت تو وہ کبھی بھی فوج کو نراض نہیں کریں گے وہ فوج کے ساتھ مل کے چلنا چاہتے ہیں اور اوپنلی یہ بات کہتے ہیں یہ ان کے خلاف بات نہیں میں کر رہا اس کا اظہار وہ اوپنلی کھل کے کرتے ہیں سیاستدانوں کے کردار بدلتے رہے نہیں بدلے تو ہمارے جرنیل نہیں بدلے ہمارے جرنیلوں کے کردار نہیں بدلے ہمارے جرنیل ایک بنیادی اصول کہ جتنا پیسہ آپ جمع کر سکتے ہیں بنا سکتے ہیں جوڑ سکتے ہیں لے سکتے ہیں چوس سکتے ہیں وہ کریں اور اس کے بعد وہ پیسے سے چاہے آپ پاکستان کے اندر مدد کاروبار شروع کریں بڑے بڑے فارم ہاؤس جائداتیں خریدیں بزنسز کریں وہ پیسہ آپ گلپ میں لے جائیں وہ آپ یورپ میں لے جائیں وہ آپ امریکہ میں لے جائیں اور آپ چائنہ کا جو کوریڈور ہے وہ بھی ان کے لئے اوپن ہے لوگ اس کو کوریڈور کو کچھ اور سمجھتے ہیں میں چائنہ کے اندر جا کے چائنہ کے اندر کامپنی مرا کے اس میں انویسٹمنٹ کی بات کر رہا ہوں جو کہ بہت ہی بڑے پرمانے پر ماشاءاللہ جاری ہے سب سے اچھی اور خوبصورت بات چائنہ کی یہ ہے کہ وہاں سے خبر باہر نہیں آتی تفاصیل باہر نہیں آتی انڈاکومنٹس باہر نہیں آتے تو میرے جیسے لوگ جو ہیں وہ ایسے دواروں میں ٹکرے مارتے رہتے ہیں تو کبھی بھی کوئی بڑی خبر جو ہے ابھی تک سامنے آنے میں کامیابی نہیں مل سکی لیکن جب آئے گی یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اس سے بڑی خبر پاکستان کی حد تک نہیں مطلب اوورال جو نون تریخ ہے ہسٹری ہے جنرلزم کی اس میں وہ نہیں آئی ہوگی تو بات ہم کر رہے تھے کہ جو جرنیل ہیں ان کے کردار نہیں بدلتے محترم کمر جوید باجوہ صاحب دو ہزار سولہ میں پاکستان آرمی کے سربراہ مقرر کیے ان کو مقرر اس وقت کی بڑی خبر جناب نواز شریف صاحب نے کیا جو کہ آرمی چیف مقرر کرنے کے حوالے سے بہت ہی زیادہ شہرت کے حامل ہیں میاں صاحب کے جب ان کی جو کنسیڈریشن ہونی تھی آرمی چیف کی تو اس سے کچھ عرصہ پہلے ان کی جو اہلیاں ہیں وہ ٹیکس کے لیے ریجسٹر ہوئیں محترم کمر جوید باجوہ صاحب کی اہلیا جن کا نام محترمہ آئیشہ امجد صاحبہ ہے اور انہوں نے اپنے پہلے سال میں کچھ ایسٹس جو ہے ان کے نام اور تفاصیل دیئے بغیر وہ ڈیکلئر کیے دوہزار سولہ کے اندر اور یہ کوئی ان کی جو اپوائنٹمنٹ ہوئی اس سے کوئی تین ہفتے پہلے کی بات ہے کہ پہلا ٹیکس ریٹرن جو ہے محترمہ آئیشہ امجد صاحبہ کا وہ سامنے آیا ریکارڈ پہ اس کے بعد اگلا سال آیا اس میں مزید کوئی اساسوں کا اضافہ ہوا پھر اٹھارہ آیا دوہزار اٹھارہ حکومت بھی تبدیل ہو گئی تو وہ جو اساسے جن کے ڈیکلئر کی جارے تھے لیکن تفاصیل نہیں دی جاری تھی وہ تفاصیل دینا شروع ہو گئی تو پھر یہ ہوا کہ پتہ لگا کہ وہ بہت ہی ڈی ایچ اے میں پلوٹ پلوٹ سے مراد ریزیڈنشل پلوٹ اور ہوتا ہے کمرشل پلوٹ ہوتا ہے بہت کم لوگ جو ہیں وہ جو کمرشل معاملات کو سمجھتے ہیں وہ پھر کمرشل پلوٹ کی ویڈیو بھی جانتے ہیں وہ آنا شروع ہے یہ جو جرنیلوں کو فوج دیتی ہے اس کی بات نہیں ہو رہی ابھی ابھی جو آئیشہ صاحبہ خود اپنے پرائیویٹ ڈیکلئر کر رہی ہیں ہم اس کی بات کر رہا ہوں تو وہ پھر ایک کمرشل پلازہ آ گیا ان کے پاس فیز سکس میں لاہور میں اس کے بعد پھر فیز فور میں ایک کمرشل پلازہ آ گیا پھر ایک اور شاپنگ پلازہ فیز سکس ڈی ایچ اے میں تیسرا ڈی ایچ اے فیز سکس میں آیا لیکن ایک پھر پیچھے والا بیج دیا گیا تو پھر دو پلازے رہ گئے اسی طرح سے کراچی کے اندر ایک فارم ہاؤس خریدا گیا ڈی ایچ اے اے ایس اے کے اندر ایک پی اے ایف کلونی کے اندر جو ہے ایک اپارٹمنٹ لیا گیا لاہور ڈی ایچ اے میں اپارٹمنٹ لیا گیا اس کے بعد اگر ہم آگے چلتے جائیں تو یہ پھر بڑھتے چلا جاتا ہے فورن کرنسی اکاؤنٹ ہافہ ملین ڈالر کا کھولا گیا ایک پلاؤٹ بیچا گیا بیچنے کے فورن بعد صافظہر ہے کہ وہ ڈالر میں ہی منٹین رکھا گیا آگے اس کو معاملات کو اور فوری طور پہ اس کے بعد جو ہے ٹونٹی ٹونٹی کے اندر اسلامباد میں ایک بڑی مشہور جگہ ہے گلبرگ گرینز وہاں پہ چار کنال پانچ کنال اور دس کنال کے فارم آسز ہوتے ہیں تو سب سے بڑا دس کنال کا ہوتا ہے دس کنال کا بھی چھوٹا پڑتا ہے تو پھر دس دس کنال کے دو ایک کارنر ان کے بیس سیکٹر میں سیونٹی نمبر پلوٹ اور سیونٹی ون نمبر پلوٹ جو ہے وہ بنایا گیا جس کی اس وقت قیمت ایک فارم آسز کی پندرہ کروڑ پہ مارکیٹ ویلیو منیمم یہ تھی تو وہ مطلب ہے انہوں نے پانچ کروڑ کا ڈیکلیئر کیا انڈر ڈیکلیئرشن کا بہت بڑا کیس ہے ساکھدار صاحب کی خدمت میں عرض ہے کہ اگر وہ کاروائی شروع کروانا چاہیں تو جو کاروائی وہ کروا رہے ہیں وہ تو مطلب ہے کہ رپورٹ ہو گئی ہے تو میں بیسے ان کی صرف یہی نہیں اور بہت ساری چیزیں اگر وہ گوھر سے دیکھیں تو ان کو نظر آئیں گی تو یہ مقصد ہے کہ یہ جائداتیں بڑھتی چلی گئیں اور آسمان کی طرف جاتی چلی گئیں اور اس میں کوئی بھی غلط چیز بلکل بھی نہیں ہوئی بلکل یہ ان کے پاس یہ احساسے مذہب بنانے کی اہلیت تھی دونوں نے بنائے اس کو کوئی بندہ غلط اس کو ہرگز سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے ایک صاحب تھے سابر مٹھو جو بہت ہی اس پرانے دوست تھے جناب محترم آرمی چیف کمر جوید باجبہ صاحب کے یہ صاحب جو تھے یہ لاہور میں ایک گاڑیوں سے ریلیٹڈ کوئی کام گرہ کرتے تھے تو وہ دوستی جو تھی جن کے کور کمانڈر بننے کے بعد جو ہے نا ان کے جائداتوں میں ایک اضافہ نظر آتا ہے اس میں بھی ہم کوئی ایسی بات کا شک کا اظہار نہیں کر رہے کہ غلط کام ہوا لیکن وہ یک دم اضافہ بہت تیزی سے شروع ہو گیا وہ ان کا آٹھ نون لاکھ روپیہ ٹیکس تھا دوہزار تیرہ میں اور بعد میں وہ جمپ کر کے ٹیکس سیشن اور ان کی اوورال جو پروپرٹی کی ویلی جو ڈیکلیئرڈ ہوتی ہے میں صرف ابھی اس کی بات کر رہا ہوں وہ بھی اور ان کی اہلیہ تو مطلب زیرو تھا دوہزار تیرہ سے پہلے اگر آپ ان کے اہلیہ کا ٹیکس ریکارڈ چیک کریں جا کے فیکٹ فوکس کی ویب سائٹ کے اوپر کہ وہ تو بالکل زیرو اور دس ہزار ایسے کر کے انکم اور پھر وہ کروڑوں میں پہنچی کمجوید باجہ تھا کے بننے کہ ان کا دروری نہیں آپس میں تعلق ہو لیکن جو پہنچی میں صرف وہ ریپورٹ کر رہا ہوں جو ہمیں ریکارڈ بتا رہا ہے اس کے بعد اگر ہم آگے چلیں تو محترم صابر حمید صاحب کی ایک بیٹی ایسی ہیں صابر صاحب بیسے بائیدہ میں اچھے بزنس میں نے کوئی آپ اس بات سے یہ نا سمجھئے گا کہ میں کوئی ایسی چیز ریپورٹ کر رہا ہوں کہ جی وہ زیرو پہ تھے تو وہ آسمانوں تک چلے گئے اچھے بزنس میں تھے ملینز میں ان کے پاس روپے تھے لیکن بلینز میں نہیں تھے جو ریکارڈ شو کرتا ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں تو اب تو بلینز بھی شرم آتے ہیں جو جس وقت انہوں نے یہ کیا کیا کہتے ہیں اس کو آپ جس وقت ان کے معاملات آگے چلے فیملیز قریب آئیں تو شاید بچوں کا رشتہ دو نومبر دوہدار اٹھارہ کو بڑے بیٹے ساد باجوا کی شادی ان کی بڑی بیٹی مہنور سابر سے انجام پائی اس سے صرف نو دن پہلے ایف بی آر کے اندر کچھ ریٹنز جمع کرائے گئے ایک دو سال کے نہیں دوہدار اٹھارہ میں کروائے گئے دوہدار اٹھارہ کے نہیں انیس کے نہیں ستارہ کے نہیں مطلب سولہ کے نہیں یہ چودہ کا پہلے کروایا گیا تھا پھر ایک پندرہ کے کروائے گئے پھر سولہ کے کروائے گئے پھر ستارہ کے وہ ایک ہی تاریخ میں بہت سارے سالوں کے پچھلے سالوں کے ریٹرن کرائے گئے اور ان میں شو کیا گیا کہ یہ جو لڑکی ہیں یہ فلان فلان پلاتوں فلان فلان زمینوں اور فلان فلان مطلب پروپرٹیز کی مالک ہیں ذہنہ تر پلات ایسی جگہوں پہ تھے جنہوں نے بعد میں اٹومیٹکلی ڈی ایچے بن جانا تھا اچھا پھر ایک لگا پھر اچھے بن بھی گیا گجرہ والا میں ڈی اچھے بن گیا اب ڈی اچھے بننے کے بعد جس کی زمین ہوتی ہے اس کو پیسے بھی ملتے ہیں اور الوکیشن بھی ملتی ہے وہ تو جنب آٹھ ڈی اچھے کے پلات کی الوکیشن جو ہے وہ انہوں نے ڈیکلیئر کی ہوئی ہے مطلب یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ڈیکلیئر کیا ہوئی ہے انہوں نے کوئی اس کے ان کے خلاف بات نہیں کہا رہا مطلب ڈی اچھے گجرہ والا میں تو اسی طرح لاہور والی زمین بھی ایسی جگہوں پہ ہے جہاں پہ اصحاب زیر ہے کہ وہ ڈی اچھے ایکسٹینشن میں وہ چیز اندر آ جانی ہے تو وہاں پہ مطلب ہے زری زمین کے نام پہ زری زمین لے کے وہ رکھی ہوئی ہے اچھا تو یہ سارا کچھ نو دن پہلے ہو گیا ابھی بہت سے لوگ کہہ سکتے ہیں کہ مطلب جو فادر ہیں ان کے وہ بھی بڑے پیسے والے بندے ہیں سابر حمید مٹو صاحب بڑے مشہور اب تو مطلب پچھلے چھ سالوں میں تو رول کیا ہے انہوں نے ان کا اقتدار تھا چیڑی پرنی مارتی تھی ہمارے ایک صحافی ہیں لاہور سے انہوں نے کوئی ان کا نام لے دیا تھا تو بعد میں ان کو معافی مانگنی پڑی تھی آ کے تو مطلب ہے کہ مجھے ویسے بڑا دھچکا لگا تھا جب نام لیا تھا کیونکہ ہم تین سال سے اس سٹوری پہ کام کر رہے تھے ہمیں کوئی دو لوگ تھے اس فیملی جن کے جائداد کی تفصیل نہیں مل رہی تھی کسی بھی طرح سے کیونکہ لوگ بہت خوفزدہ تھے اور ان کو آئیڈیا بھی ہو چکا تھا کہ فیکٹ فوکس جو ہے بلکہ میرے نام کا فیکٹ فوکس کے قیام سے پہلے کا یہ کام چل رہا تھا تو انہوں نے پھر بہت سے لوگوں سے مطلب ہے جو وہ لوگ سن رہے ہوں گے تو ان کو پتا لگے گا وہ کچھ لوگ امریکہ میں بھی ہیں بہت ہی قابل احترام لوگ ہیں کوئی کسی کے خلاف بات نہیں میں کر رہا تو سیاست سے بھی تعلق ہے صحافت سے بھی تعلق ہے ڈپلومیسی سے بھی تعلق ہے لوگوں کا تو مجھے مطلب اپروچ کر کے یہ تفصیل پوچھنے کی کوشش کی گئی کہ آپ یہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں لیکن میں نے ہر کسی کے احترام کا خیال کیا کبھی کسی کی بات نہیں کی اور آج بھی میں نے کسی کی طرف اشارہ نہیں کیا تو صاحب درہ ہے کہ یہ بیسیکلی یہ اس طرح سے پوچھا جانا ایک طرح سے یہ ہریسمنٹ ہوتی ہے کہ یار یہ تو میں نے کسی کو بتایا ہی نہیں یہ کیسے پتا لگ رہے تو وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم آپ کو فالو کر رہے ہیں تو اور ٹاپ موسٹ لیول سے صاحب درہ پوچھا جا رہا ہوتا ہے آپ سے آپ کے جتنے کنٹیکٹ ہوتے ہیں وہ آپ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں تو ہم تو یہ کام کر رہے تھے اس سارے معاملے کے اوپر بہت لمبے عرصے تھے ہمیں کچھ چیزیں مل نہیں رہی تھی اور وہ میں نے آج منشن بھی کیا کہ یہ دو چیزیں نہیں ملی تو ہم نہیں لکھ رہے ہیں ہمیں کی ضرورت ہے لکھنے کی کوئی اشارہ دینے کی یا کومیٹ کرنے کی لیکن ان خاتون کو جو ان کی بہو بنی اگر فرض کریں کہ جو ڈی اچے کے پلوٹس ہیں وہ محترم صابر حمید صاحب کے تھے تو پھر تو مطلب بچوں میں تقسیم ہونے چاہیے تھے نا باقی بچوں کے بھی ریٹرن جمع ہو رہے تھے تو ان کے بھی ہو جاتے تو کچھ حصہ کوئی ایک ادھا پلوٹ باقی بہنوں کو بھی مل جاتا لیکن یہ والی جائدات یہ سارا کچھ انہیں کو ملا جو بہو بنی سارے پلوٹ زیادہ تر جو تھے باقی جو بہنوں کو ملا وہ پھر اچھا انٹرسٹنگلی ان کی جو بہنیں تھیں وہ بہت چھوٹی تھی اس وقت جب یہ سارا معاملہ ہو رہا تھا مطلب ایک بہن کی عمر سات سالے میں نام نہیں لے رہا مائنر ہے مائنر کا نام نہیں لینا چاہیے ایک اور دوسری بہن ہے ان کا بھی میں نام نہیں لوں گا وہ لکھا ہوا ہے سٹوری میں وہ اس وقت چھوٹی تھی مائنر تھی اب ایٹین یئر سے اباو ہیں تو وہ مطلب بچے بچی سات سال کی ہے فرض کریں اس کے نام پہ ایک پلازہ لگایا جا رہا ہے لاہور کے اندر یہی سابر حمید بیٹو صاحب کی اسی طرح ایک بیٹی یارہ سال کی ہے اور اس کے نام پہ پتہ نہیں کتنے میرے لے میں آپ فگر نہیں ہیں ملیونز کا جو ہے نا وہ پرپرٹی جو ہے نا ڈی ایچ اے کے اندر وہ اس کے نام پہ لگائی جا رہی ہے بھی آپ اپنے نام پہ رکھیں اگر آپ بچوں کے نام پہ کر بھی رہے ہیں تو یہ اچھے چھے سات سات سال کے بچوں کے نام پہ منتقل کرنا اور پھر اس وقت کرنا جب آپ ایک بڑی بہن جس کی ابھی شادی ہو رہی ہے اس کا کر رہے ہیں تو چونکہ آپ نے وہ کرنا ہے جسٹیفائی کرنا ہے کہ سب کو دیا ہے لیکن سب کو پھر جو ہے وہ سب کچھ برابر دیتے ہیں تو وہ جو ادھر گیا وہ سارا ڈی ایچ اے اور فوج سے ریلیٹڈ تھا آہ معاملہ تو اگر وہ گفت تھا تو لکھ جیتے بھی گفت دیا اس میں تو کوئی بری بات نہیں میرے خیال میں اگر گفت دیا جا رہا تھا جنرل کمر جویز باجوا صاحب کی طرف سے یا ان کے بیٹے کی طرف سے تو یہ منشن کرنے میں کوئی بری بات نہیں تھی تو اس میں لکھا ہوا ہے گفت مطلب ہے کہ والد نے دیا آہ مٹھو صاحب نے تو مٹھو صاحب کے پاس تو اگر مٹھو صاحب نے دیا ہوتا تو مٹھو صاحب نے پہلے ڈیکلیئر کیا ہوتا مٹھو صاحب کے بھی سارے ٹیکس ریٹرن فیکٹ فوکس نے جاری کی ہے اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے ان کے پاس تو یہ پروپٹی تھی نہیں پہلے تو یہ سارا ریکارڈ دیکھا جا سکتا ہے تو یہ معاملات ہیں اور بہت سارے اور معاملات ہیں جن کی تفصیل جو ہے وہ فیکٹ فوکس نے جاری کی ہے جنرل کمر جوید واجوا جو چیف فارمی سٹاف پاکستان ہے ان کے بارے میں اس خبر کے اندر اور اس کا جو اردو ٹرانسلیشن ہے وہ ہمیشہ کی طرح جو ایک دوسرا پلیٹ فارم ہے حقائق انہوں نے چھاپا ہے اردو کے اندر اس کے اندر بھی ساری تفاصیل ہیں اور اس حوالے سے کوئی بھی سوالات ہوں آپ میرے سے پوچھ سکتے ہیں ٹویٹر کے اوپر پوچھ سکتے ہیں اور میں ان کے جواب دوں گا ایک بس بات میں کر دوں بہت سے لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ تو جی غیر قانونی ہے یہ تو آپ نہیں لے سکتے تو یہ پچھلے بیس سال سے لوگوں کے ٹیکس ریٹرانسیاں وہ ریپورٹ ہوتے ہیں ان کی بنیاد پر خبریں بھی بنتی ہیں جہاں تک غیر قانونی کی بات ہے تو امریکہ کے اندر بھی غیر قانونی ہے صدر ٹرمپ کا پوری زندگی کا ٹیکس ریکارڈ ریپورٹ ہوا تھا پاکستان سے زیادہ سخت لاہ ہیں کانفیڈنشیلیٹی کے یہاں اور پاکستان میں نہیں دنیا بھر میں صحافی اس بات پہ اگری کرتے ہیں کہ اگر کوئی بھی انفرمیشن جو ٹیکس سے ریلیٹر ہے چاہے وہ جتنی بھی کانفیڈنشیلیٹی اس کی لاؤ کے تحت سخت ہے اگر وہ انفرمیشن پبلک کے مفاد میں ہے آپ نے خود غیر قانونی توقع سے حاصل نہیں کی کسی نے آپ کو دی ہے اور وہ انفرمیشن آپ نے تصدیق کر لی ہے درست ہے اور وہ پبلک انٹرسٹ میں ہیں لوگوں کو اس کا پتہ لگنا ضروری ہے تو سب سے بڑا قانون جو ہے سب سے بڑا جو آئین کے اندر جو آدادی ہے وہ لوگوں تک انفرمیشن کا پہنچنا ہے اس کے آگے کوئی چیز نہیں ہے تو اگر کوئی ایسا شخص کے بارے میں ہے پرائیویٹ سیٹیزن نہیں اگر کسی ایسے شخص کے بارے میں ہے جو کسی بھی حوالے سے کسی طاقتور شخص سے جو حکومتی شخصیت جو کہ ٹیکس پیئرز کے پیسو پہ پل رہا ہے اس کے بارے میں ہے تو بالکل وہ رپورٹ کی جاتی ہے اب بھی کی گئی ہے آئندہ بھی کی جاتی ہے اب بھی مادی میں اب بھی چند مہینے پہلے ہم نے اس وقت کہ وزیراعظم تھے امران خان ان کا پورا ٹیکس ریکارڈ کے اوپر بیس سٹوریز کی اس کے بعد ان کا پورا ٹیکس ریکارڈ جاری کیا تو یہ اس ملک میں سیولینز کا چاہے پرائیویٹس کا سارا ریکارڈ جاری ہوئے تو مسئلہ نہیں ہوتا اور اسحاق دار صاحب جو ہیں وہ نالاں ہیں کہ کیوں آئلمی چیف صاحب کے بارے میں ایک اتھنٹک خبر جو ہے حقائق پر مبنی وہ جاری کی گئی برحال ان کی نرازگی جو ہے وہ بڑے ہیں بزرگ ہیں ہمارے وہ اپنی جگہ پہ اللہ ان کو خوش رکھے تو ہم سے اگر کبھی پوچھا گیا افیکٹ فوکس ہے ہم بالکل اس کا جواب دیں گے اور ہمیں بالکل ہم چاہیں گے کہ ہمیں کسی بھی کورٹ میں چیلنج کیا جائے ہم کسی بھی عدالت کے اندر بھی یہ سارے ثبوت رکھنے کو اور اس سارے معاملے کے اوپر اپنا موقف دینے کو تیار ہیں اور ہمیں یہ تیار رہیں گے آپ کا بہت شکریہ جو لوگ نراز ہیں ہمارے پاکستان مسلم لیگ نواز کے ان سے مثلا معذرت کی جا سکتی ہے ان کو دکھ پہنچ رہا ہے جو بھی چیزیں ہم لکھ رہے ہیں کر رہے ہیں یہ دکھ کی گھڑیاں بہت جلد بیٹ جائیں گی اور میری کوئی کسی سے ذاتی مخالفت نہیں ہے یہ ہوتا رہتا ہے کہ آپ کو کبھی کسی کی خبر پسند آتی ہے کسی کی نہ پسند آتی ہے ابھی بھی میں دیکھ رہا تھا کہ سوشل میڈیا پر پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ مطلب وہ بھی اپنے طور پر بہت سی چیزیں نکتے نکال کے تنقید کر رہے ہیں کہ نہیں نہیں یہ جو ہے نا یہ نون لیگ والوں کے ساتھ آپ جو ہے نا وہ نون لیگ والے نہیں یہ نون لیگ والوں نے آپ کو ڈیٹا دیئے اور کوئی اس طرح کی باتیں مجھے ڈیٹا جس نے بھی دیا ہے اگر وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں ان کے حق میں ہوں تو پی ٹی آئی کے بارے میں میں نے اس ویڈیو میں پہلے بھی بہت سی باتیں کر دی ہیں اندھا بھی کروں گا میں ان کی سیاسی فلسفی ان کی سیاسی سوچ کے فوج کے ذریعے اقدار میں آنے اس کے خلاف تھا ہوں اور رہوں گا مسلم لیگ نون چونکہ اس وقت فوج کے کرپشن کا تحفظ کر رہی ہے فوج کی کرپشن کی محافظ ہے میرا فوج سے کوئی بھی سیاسی اقدار اپنی صرف ان لوگوں سے ہے جو غلط کام کرتے جو کرپشن کرتے ہیں فوج ہماری اپنی ہے ہمارا اپنا ادارہ ہے مجھے تو کسی قسم کے کبھی بھی کوئی پرابلم نہیں ہوا جو بھی لوگ غلط ہوتے ہیں ان کی غلط بات کو ہائلائٹ کیا جاتا ہے اب بھی کیا گیا ہے نون لیگ کا مادی بھی یہی رہا ہے وہ ہمیشہ جب بھی فوج کی کرپشن کا تحفظ کرنا ہوتا ہے ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں وہ اب بھی کھڑے ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے یہ ملک ہے یہ نظام ہے یہ چلتا رہتا ہے اچھی بوری چیزیں ہوتی رہتی ہیں آپ سے اگلی خبر کے وقت دوبارہ ملکات ہوگی مہت شکریہ